اسلام علیکم ناظرین فور سٹار کیفے میں خوش شام دید میں ہوں یوسف بخاری میں ہوں عبد المنان حسود احمد راجپوت اور میں ہوں نبی دنساری ہمیں بہت سارے کمنٹس آئے بہت سارے لوگ نے کہا کہ ہم جب گیجٹس کے بارے میں بتاتے ہیں تو تفسیر سے بتائیں اور خاص طور پر جب ہم کمانے کے طریقے بتاتے ہیں نوٹ کمانے کے تو ان کو بھی اس طرح سے بتایا جائے کہ کوئی سکم باقی نہ رہے یہاں پر میری ریکویسٹ کی ہے کہ آئیڈیاز تو بہت سارے جو ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے لیکن اگر کہیں کمی محسوس ہو رہی ہے تو ہمیں ضرور آپ کمنٹس میں بتایا کریں ہم دوبارہ سے تفسیری ویڈیوز بھی کریں گے انکریم ہماری سینلی پر آپ کو ٹرٹورینس بھی ملیں گے لیکن ابھی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو بور کریں لیکن آج ایسے کمانے کے طریقے ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور وہ بتائیں گے بھی یوسف بخاری صاحب کہ جس پر سے یقیناً بینا کسی انویسمنٹ کے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو یہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لاکھوں روپے کس طرح کمائے جاتے ہیں یاد رکھیں کہ کوویٹ کے دنوں میں گھروں میں بیٹھے ہوئے بچے بچیوں نے ڈیجٹل مارکٹنگ کر کے جس طرح سے اپنی ڈیجٹل ایمپائرز کھڑی کیوں اس کی مثال نہیں ملتی ان دو سالوں کے اندر ہمارا گراف 50-50% انکریز کرتا چلا گیا تیزی سے اور اس وقت تقریباً ہر دوسرے تیسے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا کامیاب بزنسمن بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نہ تو اکاؤنٹ ہے نہ اس کا جیس کیش اکاؤنٹ ہے کیونکہ اس کا شناختی کارٹ بنا آنی ہے وہ اپنے مامے چاچے تائے امی ابو بھائی کے اکاؤنٹس میں پیسے منگوا رہا ہے لیکن کما سب سے زیادہ رہا ہے کیونکہ میں حقیقت بھی بات کر رہا ہوں اس حقیقت کو آپ کے سامنے آج لے کر آئیں گے آج کی ویڈیو میں یوسف بخاری تو آج کی ویڈیو بھی ہم اس طرح کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کے گھر کا کوئی بھی ممبر انسپائر ہوگا تو لاکھوں کما سکتا ہے لاکھوں آپ سے بھی ریکویسٹ ہے آپ بھی کچھ کر لو آج آپ نے اور میں نے مل کر سیکھنا ہے کہ یوسف بخاری لاکھوں روپے کمانے کا کون سا طریقہ بتا ہے بخاری صاحب جی میں آپ کو ای کانفرس کے بارے میں بتاؤں گا ای کانفرس ایک ایسا بزنس ہے جس میں گھر سے بیٹھے ہوئے بغیر کوئی پیسہ لگائے کافی اچھی ارنگ کر سکتے ہیں بخاری صاحب یہ تو ہمیں معلوم ہے بہت سنائے جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ لوگ کما رہے ہیں کما رہے ہیں اب میں سمپل بات کرتا ہوں کہ اگر میں کپڑے کا مزری شروع کرنا چاہتا ہوں سٹیچ ہو انسٹیچ ہو کس طرح کی ہو کیسے لاؤں کہاں بیچ ہوں اور کس طرح فائدہ اٹھاؤں اور میں نے لاکھوں کا معنی مجھے سکھاؤ اس سے پہلے میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ پہلے لوگ نا ایڈسنس کی طرف گئے ہوئے تھے جو ایک شورٹ ٹرم کا کام تھا تو اس میں کوپی رائٹ کونٹینٹ اور یہ اور وہ تھا تو اس میں ہم وہی کیا کہتے ہیں اس کو جگار سسٹر میں پاکستانی گوم پڑی ہوئی تھی ارنگ تو وہاں سے ہو رہی تھی لیکن وہ جگار ارنگ تھی اب پاکستانی یوں تھی اس طرف جا رہی ہے یہاں پہ وہ ایک سٹیبل ارنگ بھی کما رہی ہے اور اس سے کچھ کما بھی رہی ہے کچھ سیکھ بھی رہی ہے اور وہ پھر معاشرے میں ڈلیور بھی کرے گی کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں کیا ہوتا ہے بتائیے اس میں آج کل جس پہ زیادہ مارکٹنگ بھی ہو رہی ہے اور زیادہ چیزیں بک رہی ہیں وہ فیس بک اور انسٹاگرام ہیں اچھا اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی انہوں نے مختلف فیچرز دے دی ہیں کہ آپ مختلف جگہوں پر اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کر کے اور ارنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے OLX بھی ایک پلیٹ فارم ہے پھر آپ اس میں دراز پہ چلے جائیں وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے پھر آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں جائیں تو ایمازون ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ کو بیش سکتے ہیں تو جیسے آپ نے ابھی کپڑوں کی بات کیا تو کپڑوں کے اوپر میں آپ کو بلکل سمپل سا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنا ایک آپ کا ایک پرسنل اکاؤنٹ ہے اگر اس سے کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے میرا مشروع یہ ہے کہ آپ پرسنل اکاؤنٹ کو پرسنل رکھیں بزنس کے لیے آپ ایک نیا فیس بک اکاؤنٹ بنا لیں اس اکاؤنٹ سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ فیس بک پہ کچھ گروپس جوائن کرنا ہے جہاں سے آپ کو ہول سیل میں پروڈکٹ ملتی ہے فیصلہ باد کے ہیں کراچی کے ہیں راولپنڈی کے ہیں مختلف جگہوں کے گروپس بنے ہوئے اس میں آپ نے ایک ٹپ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے گروپس ٹونڈنے ہیں جن میں ایک لاکھ سے اوپر میمبر ہوں اور چھے سو سے زیادہ پوسٹیں ڈیلی ہو رہی ہیں بلکل صحیح ایک لاکھ میمبر ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ ہوں کام نہ ہوں کیونکہ اس میں وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ سے زیادہ آپ کو ہول سیلر وہاں سے مل جائے گا آپ کو جب سستی چیز ملے گی تو آپ مہنگی بیچ سکو گے یا آپ اپنا اچھا مارجن اس میں بنا سکو گے جب آپ لوگیں ستائیسو رپے کی چیز جبکہ وہ مل رہی اکیسو رپے کی ہوگی ہول سیل سے تو وہ آپ اٹھائیسو انہتیسو سے زیادہ کی نہیں بیچ سکتے اگر آپ اٹھائیسو کی لے کے اٹھائیسو انہتیسو میں بیچیں گے تو آپ کو زیادہ مارجن ملے گا آپ زیادہ ارن کریں گے تو آپ نے ایسے گروپس ٹونڈنے ہیں جو ایک لاکھ سے اوپر کم سے کم ایک لاکھ سے اوپر پیسے تو وہ پانچ لاکھ سے بھی اوپر کے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ والے گروپ سے اور جن میں چھے سو سے زیادہ پوسٹیں اب چھے سو سے زیادہ پوسٹوں والی چیز کیا ہے جس میں کم پوسٹیں ہوتی ہیں وہ پیسوں والے گروپ ہوتے ہیں ان میں پیسے دے کے پوسٹ کی جاتی ہے آپ کے پاس ابھی اتنی ارننگ نہیں ہے کہ آپ پیسے دے کے چیزوں کو پوسٹ کریں اپنے پروڈکٹ کو لائف کریں تو آپ ابھی وہ فری والے گروپ سنونیں گے جن کے اندر آپ دیلی پوسٹ کریں اور آپ کو وہاں سے وہ ہو جائے تو وہاں پہ آپ کو ملیں گے کہ میں مجھے ریسیلر چاہیے مجھے ریسیلر چاہیے آپ ان کے نمبرز آ رہے ہوں گے آپ ان پہ میسیج کریں جی ہمیں آپ اپنی براؤڈکٹ میں ایڈ کر دیں وہاں سے کچھ آپ کو پروڈکٹس دیلی آنا شروع ہو جائے ویڈسیپ براؤڈکٹس میں ایڈ کر دیں تو وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور آپ کو پھر اپنی پروڈکس بھیجنا شروع کرنے گا ان کی پرائیسز بھی ہوں گی سب کچھ ہوگا اس کی ڈیٹیل ہوگی یہ پلان پلان پیس ہے اس میں یہ تھری پیس ہے یہ ٹو پیس ہے اس میں یہ سلکہ ہے یہ پلانک ہے یہ پلانک ہے وہ آپ کو ساری چیزیں دیں گے مذہب کمپلیٹ پروڈکٹ ڈسکرپسن میں ہے اور ساتھ میں ہول سل ریٹ بھی ملتے گی اب اس میں جب وہ چیزیں آپ کو آنا شروع ہو گئیں اب آپ نے کیا کرنے آپ نے دوسری طرف ایسے گروپس بھی ہیں جن میں چیزیں بیچی جا رہی ہیں ایک ہول سل کے گروپس ہیں ایک ریٹیل گروپس بھی موجود ہیں ٹھیک ہے آپ نے اب اس میں ایک اور ٹپ ایڈ کر لیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی تین سے زیادہ گروپ جوائن نہیں کرنے اور پانچ سے زیادہ پوسٹیں نہیں کرنے تاکہ آپ سپیم لسٹ میں نہ آجیں اچھا مذہب تین سے زیادہ گروپ جوائن نہیں کرنے اور پانچ سے زیادہ پوسٹیں نہیں کرنے پانچ سے زیادہ پوسٹ ایک گروپ میں یا تینوں میں ملا کے ایک گروپ میں پانچ سے زیادہ پوسٹیں نہیں کرنے کیونکہ آپ سپیم لسٹ میں آجائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا تو آپ نے سلو اینڈ سٹیڈی کمانا ہے سبر کرنا ہے سبر کر کے کمانا ہے تو آپ اچھا کم آسکیں گے تیزی اپنے کام میں لانا چاہیں گے تو پھر آپ اپنا اگلی سے چگلی کر بیٹھیں گے بیری گوڈ کوئن بلکل اچھا اب اس طرح سے جب آپ نے دوسری سائیڈ بنا لی اب اس کے بعد آپ بنائیں گے اپنا ایک پیج آپ نے پرفائل بنائی تھی جس سے آپ نے گروپ سے بھی جوائن کیے دونوں سائیڈوں کے اب آپ نے اپنا ایک پیج بنایا فرس کریں یہ راجپوت صاحب ہیں تو راجپوت کلیکشن کے نام سے یا راجپوت سیلیکشن کے نام سے یا راجپوت کسی بھی نام سے تو آپ اپنا ایک پیج بنا لیں اس کا اچھا سا لوگو لوگو ڈیزائنر سے ڈیزائن کروا لیں یا انٹرنیٹ پہ کافی ساری ویب سائٹس ہیں جن پہ آپ اپنا نام لکھیں وہ لوگو بنا کے دے دیتی ہیں اس میں میں تھوڑا سا ایٹ کر دوں آپ سمپلی کسی بھی گوگل پہ جائیں لوگو میکر لکھیں سرچ کریں آپ کو فری ویب سائٹ مل جائیں گی اسی ٹائم آپ اپنے برینڈ کا نام دیں اچھی تیگ لائن دیں آپ کو بلکل فری لوگوز مل جائیں گے کیونکہ ہم اصل میں چاہ رہے ہیں بغیر انویسٹمنٹ کے کام ہو محنت سے کام ہو محنت سے ہو کوئی پیسے نہ لگانے پر وہ آپ نے وہاں اپنا پیج ایک بنا دیا اب آپ کو جو ہول سیل میں چیزیں مل رہی ہیں اس پہ آپ ڈیلیوری چارجز ایڈ کریں اپنا کمیشن ایڈ کریں اب اس کو کو اپنے پیج پر ڈالنا شروع کریں آپ کے پیج پر بھی وہ ڈیٹا آ رہا ہے اب آپ نے کچھ گروپس جوائن کی ہوئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے ریٹیل کے گروپس جوائنٹ نے جو اچھا آپ نے اب وہ اپنا پیج پر جو پروڈکس ڈالی تھی اب وہ شیئر نہیں کرنی وہاں پہ جب آپ پوسٹ کرنے لگیں گے تب بھی وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ میں گروپس میں شیئر کر دوں تو آپ نے وہ نہیں کرنی اس سے وہ جو فیس بک کی اے آئی ہے یا جو اس کا ایک سکرپٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سپیم کر رہا ہے یہ اپنی چیز کو زیادہ لائکس لینے لینے کے لیے شیئر کر رہا تھا اس پہ زیادہ لائکس آجیں تو آپ نے اس کا ایک لنک بن جاتا ہے ہر پوسٹ کا ایک لنک بن جاتا ہے آپ نے اس کا لنک کوپی کرنے آپ نے ایک اچھی سی وہ جو آپ کو ملی ہوئی ہوگی اسکرپشن تو ملی ہوئی ہے اس میں آپ اپنی ایڈیشن تھوڑی سی کر کے کچھ ایش ٹیکس لگا کے آپ نے وہ ایک پیراگراف بنایا تصویریں وہ آپ کے پاس موجود ہیں آپ نے ان گروپس کے اندر جا کے وہ ٹیک لگانا ہے جس میں آپ نے اپنی پروڈکٹ کا لنک بھی دیا ہوگا ہے جس سے یہ ہوگا کہ سپیمنگ بھی نہیں ہوگی اور کسٹمر آپ کے پوسٹ پہ بھی آرہا ہے کلک کر کے پوسٹ پہ بھی آرہا ہے بہت اچھا پوائنٹ ہے اور میں یہ مسٹیکس بہت زیادہ کر چکا ہوں مجھے اب سمجھ آیا کہ اس وجہ سے سپیم میں آرہا ہے وہاں آپ نے پرائیس ضرور لکھنی ہے کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ نیچے لکھیں پرائیس پلیس تو اس کے پاس وہاں پہ چھے سو آپشنز ہیں آپ یہ دیکھیں ڈیلی پوسٹ آرہی ہے گروپ میں چھے سو پوسٹیں آرہی ہیں اس نے آپ سے پرائیس نہیں پوچھنی اس نے کسی اور پورڈکٹ پہ چلا جانے پرائیس ضرور لکھیں پرائیس ضرور لکھیں تاکہ اگر اس کی وہ رینج ہے تو وہ پھر آپ کو کنٹیکٹ کر سکیں آپ وہاں پہ آپ یہ ڈیلی کام کریں اچھا جب آپ گروپ میں ڈالنا چروع کریں گے تب وہ آپ کو آپ کا ایک ایک اور پورٹل کھول کے دے گا جس کو فیس بک مارکیٹ پلیس کہتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ پہلے ایک آکانٹ بنائیں گے تو پیج آپ کا مارکیٹ پلیس کا آپشن آفیلیبل نہیں ہوگا جب آپ دو تین دن چار دن پوسٹنگ شروع کر لیں گے تو پھر وہ آپ کا ایک مارکیٹ پلیس کھلے گی اگر وہ مارکیٹ پلیس جب کھلتی ہے تو اس میں آپ کی پورٹکٹ اگر ہٹ ہوتی ہے تو آپ کو ڈیلی کے ایک سو آرڈر بھی آسکتے ہیں باہتا لوگوں نے غلط گروپس جوائن کیے ہوتے ہیں اور شاہ جی میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈی ہماری آرڈینس کے لیے بھی ان گروپس کے لنکس جو ہیں ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے دو چار گروپس کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ وہ ایکزیمپل آپ دیکھ لیں پھر اس طرح کیا گروپس ٹھون مارکیٹ پلیس کا جب آپ کے پاس اوپن ہو جاتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک مارکیٹ پلیس کے لسٹنگ الہدہ سے نظر آ رہی ہوتے تو وہ ڈیلی لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ اولیکس کی طرح ایک مارکیٹ ہے یہاں پہ اگر آپ کی پرڈکٹ لسٹ میں آ جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کی پرڈکٹ کو اوپر لانے کے لیے پھر وہ آپ کو ایک اور آپشن دیتا ہے کہ آپ اس کو ڈیفرنٹ گروپس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں وہ گروپ جو آپ نے جوائن نہیں کیا وہ ٹاپ کے گروپس ہوتے ہیں ان میں یہ لسٹ کروا دیتا ہے اور بیس گروپس کی آپشن دیتا ہے آپ اچھا اب یہاں پر میرا یہ پیسچن ہے کہ اگر کوئی مجھے آرڈر پلیس کر دیتا ہے کہ یہ سوٹ بائیس سو ربے کا مجھے پسند ہے اور میں کوہارٹ سے ہوں اور مجھے بھیج دیں آپ بتائیں گے اب یہ ہے کہ جتنے بھی آپ سے بہت سے ملیں گے وہ آپ کو ڈیلیوری کی سرویسز بھی دیتے ہیں اچھا مطلب یہ رولہ بھی ختم کوئی ڈیلیوری نہیں کرنی دیکھیں اس میں ایک زبردست چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈیلیوری کی سرویسز بھی دیتے ہیں وہ آپ کے پیسوں جو آپ پیسے بتائیں گے اترے میں بھیجیں گے اور آپ کا کمیشن ڈیلیور ہونے کے within one یا two hours میں آپ کو جہز کیش بھی کر دیں گے کہی یہ تو نہیں کہ وہ جو کسٹمر تھا وہ کسٹمر آئندہ وہ سے ڈیریکٹ اپروچ کریں نہیں کرتے ان کا کوئی نمبر شمبر نہیں جا رہا ہوتا انہی کے نام سے جا رہا ہوتا حرض کریں راجبوت کلیکشن ہے تو راجبوت کلیکشن کے نام سے جا رہا ہوگا اور پرائیس بھی وہی جو انہوں نے رکھی ہوئی اور جو کمیشن ہے وہ انہیں کسی بھی جیس گیش اکاو یا جو تیہ ہو جائے گا اس سیلر سے اس ہول سیلر سے بینک میں پر ویک پر دے پر منت وہ بھی ہے وہ ہے وہ ان کے ساتھ ویری گو اچھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سٹوک آپ مانگوانا چاہیں تو آپ کود مانگوالیں لیکن اس میں آپ کو دبل ڈیلیوری چارجز پڑ رہے ہیں اور پھر آپ اسے یہ آپ کا مارجن کم ہو گیا یعنی کہ 150 یا 200 آپ کو اپنے پاس ڈیلیوری کے پڑے پھر آپ نے 200 روپے ڈیلیوری کے لگایا آگے بھیجنے کو ویری نائس آپشن اور یہ گھر میں بیٹھی بچی ہیں جو کان کرنا چاہتی ہیں انسٹاگرام اور فیس بک پر وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں اور مجھے میرے جیسے کم دماغ والے کو بھی اگر یہ کام سمجھ میں آرہا تو آپ کو کیوں نہیں آیا آج میں نے صرف آپ کو فیس بک بتایا ہے تو اس میں انسٹاگرام جو ہم اگلی اپیسوڈ میں کریں گے وہ اس سے بھی زبردست چیز ہے اس میں ہم تھوڑا سا مارکٹنگ کا ٹچ دیں گے کیونکہ جب تک ہمارے یہ جو ویورز ہیں یہ اس کام کو کر کے تو پانچ سات ہزار دس ہزار ویکلی کما چکے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے جی کہ آنے والے پروگرامز میں ہمیں انسٹاگرام اور اس کے اوپر بھی مارکٹنگ پہ تھوڑے پیسے پانچ سو ہزار پہ لگا کے مارکٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں میں سیکھنا چاہوں گا تو ظاہرہ آگٹوری سیکھنا چاہیں گے جنا پیر آج کا یہ سیشن بڑا اچھا رہا ہے ایک کاروبار کرنے کا تھوڑا سا تفصیلی ہمیں موقع ملا ہے تو تھینکیو یوسف بخاری صاحب نے آج ہمیں اپنی ساری گدھڑی میں سے جو لال لکھا لے اور اسے ایک لال ہمیں شوکی ہے باقی بھی راز ان کے اوگلوائیں گے اور ہمارے ساتھ رہیے گا جی تھینکیو اپنے کمنٹ ضرور دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ نے کتنا سیکھا اسے ٹرائل کریں اور اس کے بعد ہمیں ضرور ہم سے انکواری کریں کسی بھی پروگرام کے کسی بھی کمنٹ میں دے دیں کیونکہ ہم سارے کمنٹس پڑھتے ہیں اور آپ کے کمنٹس کو بہت رسپیکٹ دیں اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں گے فور سٹارٹ کے فور سٹارٹ کی طرف سے اللہ پیس اللہ پیس